اکثر آپ لوگوں نے آج کل کے طور میں دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو بہترین بنانا چاہتا ہے تو اپنی باڈی کو سب سے زیادہ پہلے مینٹین کرتا ہے اور وہ ایسی گزاؤں کا استعمال کرتا ہے جو کہ اس کی جسم کو ترو تازہ رکھتی ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کریں گے جس کے گھر میں تین تین دن تک فاقی رہ دیتے اور وہ روزہ رکھتے تھے اس کے باوجود وہ اس قدر مضبوط تھے کہ اگر انہیں کسی بھی جنگ کے اندر بھیج دیا جاتا تو وہ اس جنگ کو جیت کر واپس آتے تھے آج کی ہماری اس ویڈیو کے اندر ہم حضرت علی کی زندگی کے اوپر غور کریں گے کہ حضرت علی نے اپنی زندگی کیسے گزاری تھی تو ویڈیو کو ابھی تک اگر آپ لوگ نے لائک نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر بھی کر دیں جنگی پتر اور جنگی اوہد کے بعد مسلمان کافی تعداد میں مضبوط ہو چکے تھے دوسری طرف مشرقین مکہ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے تھے اسی وجہ سے اس دور کے بڑے بڑے عرب کے جو بہادر تھے ابو سفیان کے ساتھ مل گئے ان میں سے ایک پہلوان جس کا نام عمر بن مرحب تھا وہ بھی ان کے ساتھ مل گیا اور مسلمانوں کے مقابلے میں آکھڑا ہوا یہ شخص اتنا طاقتور تھا کہ وہ اپنے ایک ہاتھ میں اٹھنی کے بچے کو پکڑتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ہزاروں لوگوں کو قتل کرتا تھا پھر جنوری چھے ست پائیس عیسویں کے اندر تمام مشرقین نے مل کر مدینہ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرقین کی آنے کی خبر ہوئی تو انہوں نے تمام صاحب اکرام کو اکھٹھا کر لیا اور انہیں فرمانے لگے کہ ایک طرف پورے عرب کے مشرقین ہیں اور دوسری طرف ہم تھوڑے سے مسلمان ہیں بس اللہ تعالی ہی ہماری مدد فرمائے گا اور اللہ تعالی ہی اس دنیا کے اندر حق اور باطل کو واضح کر دے گا اس وقت سارے صاحب اکرام یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم اتنے سے مسلمان ہیں اور اتنے بڑے لشکر کا ہم لوگ کیسے مقابلہ کریں گے صاحب اکرام میں سے ایک صاحبی جن کا نام سلمان فارسی تھا انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمارے مدینے کو تین طرف سے پہاڑ نے گھیر رکھا ہے اور صرف ایک ہی جگہ ایسی ہے جہاں پر یہ راستہ بنتا ہے اگر ہم لوگ اس راستے کے اوپر ایک گھڑا کھوڑتے ہیں تو ہمارے اوپر جو مشرقین ہیں وہ صحیح سے عملہ نہیں کر پائیں گے تو تمام صاحب اکرام اس بات سے متفق ہوئے اور گھڑا کھوڑنا شروع کر دیا چھے دنوں تک لگاتار مسلمان واوا پر یہ خندک کھوڑتے رہے اور یہ خندک اتنی لمبی تھی کہ اگر ہم لوگ اس کا تائین کریں تو یہ ساڑھے پانچ میٹر لمبی ساڑھے چار میٹر گہری اور نو میٹر چوڑی ایک خندک یہاں پر کھوڑی گئی جب ابو سفیال اور اس کا لشکر یہاں پر آیا تو اس نے دیکھا کہ اتنی لمبی خندک کھوڑ چکی ہے تو وہ لوگ مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے اور وہ لوگ اس سوچ میں بڑھ گئے کہ اتنے سے مسلمانوں نے مل کر اتنی لمبی یہاں پر خندک کیسے کھوڑی ہے چھے دن لگاتار مدینہ کے باہر بیٹھنے پر عمر بن مرب کہنے لگا کہ یہ تو میری توہین ہے کہ مسلمان کیا سوچیں گے کہ عمر بن مرب جو اتنی جنگی لڑ کر آیا وہ ایک چھوٹی سی خندک کو پار نہ کر سکا پھر اس نے جیسے کیسے اپنے آپ کو اس خندک کے اندر اتار دیا اور اپنے گھوڑے کے ذریعے مدینہ کی طرف داخل ہو گیا مدینہ کی اندر داخل ہونے کے بعد اس نے کہا کہ اے مسلمانوں کہاو یا تو میرے سامنے آ جاؤ یا میں تم سب کو مار دوں گا کیونکہ تم لوگ جھوٹی خدای کا دعویٰ کرتے ہو یہ سن کر سارے کے سارے مسلمان خاموش رہے لیکن حضرت علی بولے کہ میں جاؤں گا میں مقابلہ کروں گا اس وقت حضرت علی کی عمر تقریباً 23 برس کی تھی تو نبی پاک نے حضرت علی کو کہا کہ اے علی بیٹھ جاؤ تمہاری عمر اتنی نہیں ہے تم سامنے دیکھ نہیں رہے تمہارے سامنے عمر ہے تم اس کی ٹکر کے نہیں ہو پھر عمر بن مرب دوبارہ سے چیخ کر کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کہاں ہے تم لوگ کی جنت جس کا تم لوگ دعویٰ کرتے ہو اور سب سے کہتے پھرتے ہو کہ جب تم مر جاؤ گے تو تم شہید ہوگے اور تم لوگ جنت میں جاؤ گے یہاں پر ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو کہ جنت کا شوقین اور شہید ہو کر جنت میں جانا چاہتا ہو اتنے میں پھر حضرت علی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ وہ عمر بن مرب کا مقابلہ کریں گے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو پھر سے بٹھا دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پوچھا کہ کوئی ہے ایسا جو عمر بن مرب کا مقابلہ کرے اور اس کافر کو شکست دے سکے یہ بات سن کر تمام مسلمانوں نے اپنی نظریں نیچے جھکا لیں اور خاموش کھڑے رہے جب نبی پاک نے تیسری دفعہ سارے مسلمانوں سے پوچھا تو پھر سے حضرت علی نے جانے کا دعویٰ کیا تو اس بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو جانے دیا حضرت علی کے ایک ہاتھ میں تنوار اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال تھی جیسے ہی حضرت علی عمر بن مرب کے سامنے گئے تو عمر بن مرب کہنے لگا تم کون ہو تم کیوں یہاں مرنے آئے ہو تو اس کے جواب میں حضرت علی نے کہا کہ میں حیدر کرار ہوں میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا تھا حیدر کرار نام کا مطلب ہے شیر اور پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا عمر بن مرب نے حضرت علی کو کہا کہ تم واپس چلے جاؤ میں ایک چھوٹے سے بچے کو نہیں مارنا چاہتا تو اس پر حضرت علی نے کہا کہ میں تمہیں مارنے ہی آیا ہوں یہ سنتے ہی عمر بن مرب کو غصہ آ گیا اور اس نے اپنی تلوار سے حضرت علی پر حملہ کر دیا حضرت علی نے اس کے پہلے تینوں واروں کو روک لیا جب چوتھا وار اس نے کیا تو آپ کی ڈال دو حصوں میں الگ ہو گئی اور چوتھے وار پر آپ کا کندہ مبارک بھی زخمی ہوا جیسے ہی آپ کا کندہ زخمی ہوا آپ جوش میں آ گئے آپ نے عمر بن مرب کے اوپر ایسے زور سے حملہ کیا کہ عمر بن مرب کے دو حصے کر کر رکھ دئیے اور حضرت علی نے جب عمر بن مرب کے دو حصے کر کر رکھ دئیے حضرت علی نے عمر بن مرب کی لاش کے اوپر پاؤ رکھ کر کہا کہ تم ایک بھت کے پجاری ہو جبکہ میں محمد کے خدا کا غلام ہوں اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نشکر لیا اور یہ غدیوں کی کھیلے کے باہر جا کر رکھ گیا صبح سے شام تک لے کر مسلمانوں اور یہ غدیوں کے بیچ لڑائی ہوتی اور شام کو یہ لڑائی رکھ جاتی ایسے ہی لڑتے لڑتے چھے دن گزر گئے لیکن کوئی بھی نتیجہ نہ نکلا یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو کٹھا کیا اور فرمانے لگے کہ یہ میں اسلامی پرچم اس کے ہاتھ میں دوگا جو اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ پیار کرتا ہوگا یہ سن کر تمام صحابہ کرام پوری رات تک نہ سو سکے اور یہ سوچتے رہے کہ آخر وہ کون سا شکس ہوگا جس کے ہاتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پرچم دیں گے جیسے ہی صبح ہوئے تمام کی تمام صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام پر نظر ڈالی سارے کے سارے صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے صرف حضرت علی نہ تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ علی کہا ہے تو صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی نے فرمایا کہ حضرت علی بیمار ہے ان کی آنکھوں میں بہت زیادہ تکلیف ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ علی کو بھلاو جب حضرت علی آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نواب موارک حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا تو وہ اسی وقت ہی ٹھیک ہو گئے پھر حضرت علی کے ہاتھ میں وہ جنڈا دیا اور کہا کہ جاؤ علی اللہ تمہیں کامیاب رکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی اپنا لشکر لے کر یہودیوں کی قلعے کی طرف چل پڑے اور ایک ہاتھ سے تلوار چلانا شروع کر دی اور دوسرے ہاتھ سے یہودیوں کے قلعے کے دروازے کو ہلانا شروع کر دیا جیسے ہی قلعے کا دروازہ اکڑا حضرت علی نے تمام صحابہ کرام کو اندر داخل ہونے کا حکم دیا صحابہ کرام بھی حضرت علی کا یہ جوش دیکھ کر اپنے آپ کو نہ روک سکے اور اندر داخل ہو گئے اسی طرح اندر علی نے اس لشکر کی نمائندگی کرتے ہوئے اس قلعے کو بھی فتح کر لیا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ لوگ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا ہوگا تو میری آپ لوگ سے ایک چھوٹی رسی ریکوینسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سپورٹ کریں